اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فرد سعید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے سلامت رکھے اور آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھتے رہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے مجھے سپورٹ کرتے رہے آج ہم ایک بہت ہی یمی سا زبردست سا جو ہے وہ ڈیزرٹ بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار سا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں چلیں جی اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بریڈ کے تین سے چار جو ہیں وہ سلائس لے لی ہیں اس طرح سے اور بہت ہی ایک آسان سی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کم وقت میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک گلاس لیا اگر آپ کے پاس کوئی بھی رنگ ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کیوں نہ گلاس کا استعمال کیا جب میں نے گلاس لیا اور اس طرح سے سینٹر سے میں نے بریڈ کو اس طرح سے کٹ کر لیا ایک تو اس سے بریڈ کی جو شیپ ہے وہ بہت ہی زبردست آئی ہے جو کہ مجھے چاہیے تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی گول اور اب میں نے اسی طرح سے جو ہے وہ بریڈ کے سلائس کو سینٹر سے اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے اور بلکل ایک کباب کی شکل میں لیکن ہم کباب بنانے نہیں جا رہے ہیں آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ بنانے جا رہے ہیں تو میں صرف یہ آپ کو بریڈ کے سلائس جو ہے وہ سینٹر سے جو پارٹ ہم نکالتے ہیں وہ اس کا آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ کہ کس طرح سے ہم ان کو بہت ہی اچھی شکل میں الگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے دو منٹ میں اتنے سارے جو ہیں وہ بریڈ کے سلائس جو ہیں بہت ہی اچھی سی شیپ میں ان کو اس طرح سے گلاس کی مدد سے میں نے کٹ لیا ہے صفائی سترائی کا بھی خاص خیال رکھا کریں کیونکہ صفائی ایمان ہے اور آج کل تو ویسے بھی مکھیوں کی تعداد بے شمار ہوتی جا رہی ہے اب میں نے کیا کیا کہ میں نے بریڈ کے سلائس کو ایک سائیڈ پر کر دیا ہے اور میں نے لے رہی ہے ملک کریم اور اس میں میں نے کیا کیا ہے کہ ایک کھانے کا جو چمچ ہے وہ میں نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے ایک کھانے کا چمچ صرف ایک کھانے کا چمچ آپ نے زیادہ چینی اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے اور اب میں نے ان کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس تاکہ بس ہم نے چینی کو اس میں مکس کرنا ہے ٹھیکنس اس کی اتنی ہی ہمیں چاہیے اور زیادہ ہم نے کریم کو بیٹ نہیں کرنا ہے اب میں نے بریڈ کے سلائس پھر فرنٹ پہ کر لیے کیمرے کی بالکل سامنے اور ساتھ میں آپ کو کریم بھی نظر آ رہی ہوگی میں نے رکھ لیے کریم بھی اب میں نے ایک پارٹ اس کا بریڈ کا ایک سلائس جو ہے وہ لی ہے اور اب میں نے کریم جو ہے وہ چمچ بھر کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگانی سٹارٹ کر دی ہے ہم نے اچھی طرح سے بریڈ کے اس اسے کو کور کر لینا ہے کریم کے ساتھ اور دیکھیں کتنی اچھی طرح سے میں نے اس کو کر لی ہے کور اور اب میں نے بادام جو ہے وہ میں نے گرینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے اور میں نے اس کے اوپر رکھ دی ہے بادام اور اس کے بعد میں نے پھر دوسرا پارٹ لیا ہے اور میں نے پھر اس کے اوپر بھی لگا دینی ہے جی کریم اس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اب میں نے ان کو اس طرح سے کر دینا ہے کور ہلکا سا کر دیا ہے میں نے اس کو جناب پریس تو آپ دیکھیں بہت ایک اچھی سی شیپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے جیسے کہ برگر ہوتا ہے لیکن اسے ہم برگر کا نام نہیں دیں گے کیونکہ ہم ایک مزددار سی چیز بنا رہے ہیں یہ برگر تو نہیں ہے یہ تو بالکل رس ملائی کی طرح ہے جو ہم بنا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے گا یہ ڈیزرٹ ہمارا تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لازمی سے جو ہے وہ دواج کرنا ہے اور مکھیوں کو بار بار اڑاتے رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ مکھیوں نے تو بہت ہی تنگ کیا ہوا ہے بار بار میں ڈسٹرب ہو رہی تھی لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا پھر بھی میں نے اپنی یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی طرح سے بنا لی آپ کی دعاوں سے اب دیکھیں میں نے اسی طرح سے بریڈ کو سلائس کو کریم لگا کے رکھ دیا تھا اور اب میرے پاس کریم باقی جو ہے وہ رہ گئی ہے لیکن ہم نے اس کریم کو ویسٹ نہیں کرنا اب میں نے لے لیا ہے فریش دودھ میرے پاس ہے اور یہ دیکھیں دودھ میں بھی بلائی ہے بلائی والا ہی دودھ ہے تقریبا میرے پاس لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس بلائی والا دودھ نہیں ہے تو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں فریش دودھ جو ہوتا ہے بریڈ کے سلائس دیکھیں ابھی سے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان کی شیپ جو ہے وہ کتنی زبدست لگ رہے ہیں لیکن ابھی پوری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے باقی ہے اور بہت ہی ایزی سی ویڈیو ہے آج آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اب میں نے بریڈ کے سلائس کو اس دودھ میں کر دیا ہے ڈیپ اور اچھی طرح سے ہاتھ میں پکڑ کے گھما کے ان کو اور اب میں نے ان کو پلیٹ میں رکھ دیا ہے وائٹی پلیٹ ہے اور وائٹی بریڈ ہے اور دیکھیں کہ کلر کتنا زیادہ یہ کمبینیشن جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اب میں نے اسی طرح سے جو ہے وہ تمام بریڈ کے جو ہم نے بنا کے رکھے تھے وہ میں نے اس طرح سے ڈیپ کرتے جانا ہے اور میں نے پلیٹ میں اچھی طرح سے ان کو رکھ دیا ہے جی جتنے ہی پلیٹ میں سلائس پورے آ سکتے تھے میں نے اتنے ہی رکھ دیا ہے چلے جی چار پیسیز کی یہاں پہ جگہ تھی تو میں نے چار ہی رکھ دیا ہے اور بنائے تو میں نے تھوڑے زیادہ ہی تھے اور اب میرے پاس جو بدام تھے جو دودھ باقی رہ گیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دودھ تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے بدام مکس کرنے کے بعد دودھ کو تھوڑا سا الگ برطن میں لے لیا ہے الگ کٹوری میں میں نے لے لیا ہے اور اب میں نے لیا ہے ڈرائی ملک پاوڈر دو کھانے کے چمچ اس پیکٹ میں دو کھانے کے چمچ ہی پاورڈر ہوتا ہے وہ میں نے اچھی طرح سے نکال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے تاکہ یہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے اس کا ٹیک سر جائے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے یمی سا تو آپ کو ابھی بھی لگ رہو گا کہ یہ دیکھیں بنانے میں کتنی زبردست ہے ریسپی تو کھانے میں کتنی لا جواب ہوگی اب میں نے وہ دودھ جو تھا اس کے اوپر اچھی طرح سے اس طرح سے لگا دیا ہے تاکہ یہ بریڈ کے جو ہم سلائس ہے وہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں کریمی تو یہ ہے لیکن اور سوفٹ ہو جائیں گے اب میں نے لے لیا ہے پائپنگ بیگ میں نے لے لیا ہے اور میں نے لے لیا ہے یہ کریم اور اس میں میں نے تھوڑا سا ون ڈراؤپ جوتا ہے وہ میں نے فوڈ کلر کا ایڈ کر دی ہے اچھے کلر کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آگیا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ اس میں روح افضاوی ڈال سکتے ہیں جمع شیری بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے کریم جو وہ پائپنگ بیگ میں اس طرح سے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اور پائپنگ بیگ کو میں نے اوپر سے ہلکہ سا کر لینا ہے اس طرح سے اس رول اور پائپنگ بیگ کو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی سیزر کی مدد سے میں نے اس کو کر لینا ہے کٹ اور اس کو اب ہم نے اس طرح سے کر دینا ہے ڈیکوریٹ تاکہ ہماری جو ڈریس بھی ہم نے بنائی ہے جو کریمی سا ڈیزائٹ ہم نے بنایا ہے وہ دکھنے میں بھی اچھا لگے اور ان کا کمبینیشن دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں وائٹ اور پنک اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں دیکھیں بہت ہی کم وقت میں اور اب میرے پاس بادام تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ خوبصورتی کے لیے تھوڑا سا بادام جو ہے وہ اس کی رونک کو پڑھا دیں گے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیں گے تو میں نے وہ بھی ساتھ میں لگا دیئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک اور ماشاء اللہ سے دیکھیں جناب کتنا ہے یہ سوفٹ اور یمی اور نماز طرح بھی پڑھنے کے بعد جب آپ میٹھا کھانے کو آپ کا دل کریں تو آپ نے فٹہ فٹ سے یہ ریس پی بنانی ہے اور کھا لینی ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ بہت ہی آسان بہت ہی یمی بہت ہی لا جواب ہے دکھنے میں اتنا اچھا ہے تو کھانے میں سوچیں کتنا ہی مزے دار ہوگا اور اچھا ہوگا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ